میرا نام میا رگیو ہے مجھے اپنے چھوٹے بھائی اور بیسٹ فرنس کے ساتھ یرگمال بنایا گیا تھا میں اتائی رگیو ہوں مجھے ہماس نے چوون دن یرگمالی بنا کر رکھا ہر دن اتنا طویل تھا وہ دن بہت مشکل تھے میرا مطلب ہے کہ وہاں بھوک تھی فیملی سے ملنے کی خواہش تھی سخت سوچ اور مشکل ترین حالات تھے میں نیر اوز میں رہتی تھی وہ مجھے وہاں سے لے کر گئے تھے ایک ٹریکٹر میں میں ٹریکٹر کی فلور پر تھی گھر میں انہوں نے ایک رائفل سے میرا ہاتھ زخمی کر دیا تھا وہ مجھے ایک زیر زمین سرنگ میں لے گئے میں رات کو ایک بریدنگ ڈیوائس استعمال کرتی ہوں وہ ڈیوائس میں نے اپنے ساتھ رکھ لی تھی تاکہ میں سو سکوں اور ان میں سے ایک شخص جو مجھ پر غصہ بھی تھا اس نے مجھے ڈیوائس لے لی اور پھر اس نے ڈیوائس لی اور وہ چلا گیا وہ ڈاکٹر جس نے سب سے پہلے میرا معینہ کیا اس نے تجویز کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور اپنے سر کو اوپر کی طرف اٹھا کر دیوار سے لگا لوں تو اس طرح میں سانس لے سکوں گی میں اس طرح سے سانس تو لے سکتی تھی لیکن سو نہیں سکتی تھی تو میں انہیں چاس دن تک نہیں سوئی وہاں ہر دن جہنم سے کم نہیں تھا در اور خوف کی وجہ سے راتوں کو نین نہیں آتی تھی گھر واپسی کی خواہش پاگل کر رہی تھی اور نامکمل معلومات سے خوف بڑھ رہا تھا میں پہلے دو ہفتوں میں بہت ڈری ہوئی تھی میں تنہا ہونے کی وجہ سے خود کو پاگل سمجھنے لگی تھی وہاں بہت کم روشنی ہوتی تھی اور بہت ہی کم کھانا ہوتا تھا کھانا میرے لیے بہت اہم تھا میں اسے ہاتھوں میں رکھتی تھی یا دراز میں اس نے مجھے ہولوکاسٹ کی یاد دلا دی تھی میں ٹکڑے ٹکڑے روٹی کھاتی تھی تاکہ اگلے دن کے لیے بھی کچھ کھانے کے لیے بچا رہے خوراک کی سپلائے مسلسل کم ہو رہی تھی ہمیں آخر میں صرف کھانے کے لیے چاول ملتے تھے یہ غمالی رہنا چاہے آپ سرنگوں میں ہوں یا جہاں بھی ہوں ایک ناقابل برداشت اور بہت ہی مشکل کیفیت ہوتی ہے اور ہمیں جلد اس جلد ان ناقابل برداشت حالات میں سے تمام جرغمالوں کو واپس لانا ہوگا میرا ایک دوست ہے عمر جسے میں بہت یاد کرتا ہوں عمر اب بھی ان کی قید میں ہے اور میں جانتا ہوں کہ وہاں وہ کن حالات سے گزر رہا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ حالات کتنے خوفناک ہیں ہمیں عمر اور تمام جرغمالیوں کو فوری واپس لانا چاہیے میں دل کی گہرائیوں سے التجا کرتی ہوں کہ ہوسٹیجز کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے کیونکہ جب تک وہ واپس نہیں آتے میرا دل وہی رہے گا اور میری حالت نہیں سملے گی اور خدارہ پہلے ہر ایک کی واپسی یقینی بنائیں پہلے انہیں گھر واپس لائیں پھر فوجی کارروائی کریں ואחר כך תמקטו בפעולות צבאיות